اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینی لکم رسول امین فاتقوا اللہ فاتیخون وما سلكم علیه من اجر ان اجر یا الا علی رب العالمین اوفو الكیل ولا تكونوا من المخفرین وذنوب القسطعات المستقین وَلَا تَبْخُسُوا الْنَاسَ شَعَهُمْ وَلَا تَعْطَوُوا فِي الْعَرْضِ مُفْحِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوهُ اِنَّ مَا آنْتَ مِنَ الْمُسْتَحْرِينَ وَمَا آنْتَ إِلَّا بَشْرٌ مِثْرُنَا وَإِنَّ ذُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْخِطْ عَلَيْنَا كِسَفُ مِنَ السَّمَائِ فَاسْخِطْ عَلَيْنَا كِسَفُ مِنَ السَّمَائِ إِنْ كُنْتَ مِنَ السَّوَدِقِينَ قَالَ رَبِّهِ يَعْلُمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ وَظَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَذِيمٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةِ وَمَا كَنَتْ فُرُهُمْ مُمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَذِيمُ الرَّحِيمِ نَذَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينِ وَإِنَّهُ لَتَمْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَذَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِذَّكُونَ مِنْ مُنْزَلِينَ بِلِسْآنٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَةً عَنْ يَعْلَمَهُ وَلَمَاهُ بَنِي إِسْرَائِيلٍ وَلَوْا نَذَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْدُ الْعَاجَمِينَ فَقَرَاهُ وَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ فَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَبُ الْأَذْعَبَ الْعَلِيمِ فَيَاتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِ عَذَابِنَا يَسْتَعْجُلُونَ أَفَرَيْتَ إِمَّتَّانَاهُمْ فِي مِنِينَ ثُمَّ جَاهُمْ مَا كَانُوا يُوَدُونَ مَا عَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُوَدْقَوُونَ وَمَا هَلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْظِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالُمِينَ وَمَا تَنَزْلَتْ بَهِ الشَّيَعْتِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ إِنَّهُمْ أَنِسْهَمْ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَضْمَعَ اللَّهِ الْاَحْنَا خَرَةً فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنْظِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْرِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيعٌ مِنْ مَا تَعْمَلُونَ فَتُوَكَّلْ أَلَّذِي جِرَّفِينَ الَّذِي يَرَاكَ هِنَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّعْجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْأَلِيمِ هَلْ نَبِّيُكُمْ وَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلْ يَفَّعَاتٍ أَتِيمٍ يُلْقُونَ السَّمَا وَأَكْثَرُ هُمْ كَاذِبُونَ وَالشَّرَاءُ يَتَّبِهُمُ الْغَابُونَ أَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَعْدٍ يَحِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَنْفِيَ فَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَمِلُوا الصَّالِعَاتِهِ وَذَكْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِبُونَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبِهِ يَنْقَلِبُونَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبِهِ يَنْقَلِبُونَ نہیں ہے کہ یہ پڑھتا ہے منقلب ان کو منقلب ان پڑھتا ہے اچھا ہے تو اجتا ہے تو منقلب ان پڑھتا ہوں میشہ ہے یہ تو کلی جبان کی لفظیش ہے انہا منقلب ان پڑھتا ہوں جانتا ہوں منقلب ان پڑھتا ہے وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قَرَّبَ اَسْحَابُ الْأَيْخَةِ الْمُرْسَلِينَ اور ایکھا والوں نے بھی مرسلین کو ستلا دیا اس سے تجمع عموماً بند میں بسنے والوں کیا جاتا ہے جنگل میں بسنے والوں لیکن جیسے کہ میں نے پیشلی دفعہ ذکر کیا تھا اس کی جو لغوی تحقیق میں نے کرائی تھی میرے نزدیک لغوی تحقیق کے مطابق یہ بالکل جائز ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ گھنے درختوں والی بستیوں کے لوگوں نے ایسی بستیاں جو شاداب ہیں جن میں قصص سے باغات ہیں خوصورت پھل پھول اور کیاریاں اور پاکس بنی ہوئی ہیں ایسی بستیوں کو جن میں بقصص سبزہ ہو ان کو الاصحاب ال ان کو ایکہ کہا جا سکتا ہے اصحاب الائکہ ایسی بستیوں والے لوگ جو گھنے درختوں سے سجی ہوں تھیں اور جنگل میں رہنے والے الگوں میں جا کے کوئی نبی برپا ہوا ہو الگ یہ مراد نہیں ہے یورپ کا نقشہ بھی اس کے اوپر پورا اترتا ہے اور آج کل کے جدید جو شہر ہیں جن میں قصص کے ساتھ دل ارادہ سبزہ ہوئے جاتا ہے اور درختوں اور پھلوں اور پھولوں کس کو شہرات کیا جاتا ہے ایسی بستیاں مراد ہیں اور پھر المرسلین سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک جنگل کی بات نہیں ہو رہی سب ایسی بستیاں جو سرز و شہرات تھیں یا قصص کے ساتھ گھنے درخت تھے ان کی طرف جب بھی نبی آتے رہے وہ ان کو جھتاتے رہے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ عَلَا تَتَّخُونَ مثلاً ایک ان میں سے شہر تھا جب شہر نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کروگے اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينٌ میں تمہاری طرف ایک ایسا پیغمبر ہوں جو عمین ہے فَتَّقُوا اللَّهَ وَأْتِغُونَ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأْتِغُونَ بس تقوی اللہ کا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو کیونکہ اللہ کے تقوی کا تقاضہ ہے کہ میری بات مانو میں اللہ کی طرف شروع وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجِبٌ اور میں تم سے اس بات پر کوئی عجر نہیں چاہتا کہ تمہیں حضایت کی طرف تواری حضایت کی طرف رہنمائی کروں اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر اللہ کے سوا اور کسی پر نہیں جو رب العالمین ہے یہاں اللہ کا لفظ نہیں آیا رب العالمین کا مگر کیونکہ اور خود قردو میں اللہ زمان سے نکلتا ہے اس کی میں نے پہلے کہہ دیا اللہ کے سوا مراد یہ ہے جو قرآن کریم میں لفظ دکھیں وہ یہ ہیں اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر سوائے سب زہانوں کے رب کے سوا اور کسی پر نہیں اوفل قیلہ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُخْفِرِينَ تم معاف پورا پورا دیا کرو اور ان میں سے نہ ہو جاؤ جو کم کر کے دیتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس میں جسے مرٹی جلٹی قصد سے اور آیات بھی ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ نبی ایمان قوموں کے ایمان لانے سے پہلے ہی ان کو نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں صرف ایمان لانے کی جلقی نہیں کرتے بلکہ ان کی معاشرے کی خرابیوں کو زور کرنے کے لیے ایک جہاں شروع کر دیتے ہیں پس وہ انکار کر رہے ہیں ہم مانتے نہیں کہ تم خدا کے نبی ہو لیکن عرض طیب کہتے ہیں کہ میں نبی بھی ہوں اور امین بھی ہوں اور یہ آیت آپ کی امانت کی صداقت کا نشان ہے آپ کی امانت کے دعوے کی صداقت کا نشان ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں سے بندیانتیاں نہ کرو وہ لوگ جن کا میرے سے کوئی رشتہ نہیں وہ لوگ جو کوئی بھی مجھ سے تعلق نہیں رکھتے ان کی مفادات کا پر میں کہ میں ایسی حفاظت کر رہا ہوں کہ تم سے لڑائی مول بیٹھا ہوں جنرات تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں کے حق نہ مارو ان سے انصاف پسلو کرو ایسا امین خدا کے معاملے میں کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے خدا کے پیغام کے معاملے میں کیسے بددانت بن سکتا ہے پس اوف الکیلہ ولا تکون من المخترین میں ہمارے لئے نصیحت ہے کہ ہمیں بھی لازم نہیں کہ تبلیغ کو عقائد کی راہ سے شروع کریں تبلیغ کو میکی کی تلقین کی راہ سے شروع کرنے کے طریق پرانا سنت انبیاء کی سنت ہے پرانی انبیاء کی سنت ہے اور اس سنت پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو براہ راست اچانک اختلافی مسائل کی بحث چھینے سے حاصل نہیں ہوگا کرتا ہے پس پہلے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں اور غیر اصلاح شدہ معاشرہ ویسے بھی حق بات ماننے پر امادہ نہیں ہو سکتا اس کی نفسیاتی حالت بگری ہوئی ہوتی ہے کچھ خدا خوفی ہو کچھ تقوی ہو اس لئے حضرت فیاب کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یہ مراد نہیں کہ تقوی اللہ کے ساتھ صرف تقوی کرو اطاعت میری کرو مراد یہ ہے کہ جب تک تم تقوی اختیار نہیں کرو گے میری اطاعت کری نہیں سکتا اور اس اطاعت کی میرے نظرین قیمت ہی کوئی نہیں تو تقوی کے بغیر ہو پس یہ سارا بزمون مربوط ہے ان ایمانوں میں کہ ایک ایسی قوم سے واسطہ ہے جو بد اخلاق ہو چکی ہے بد جانت ہو چکی ہے ان کے ایمان کا انتظار کیے بغیر ان کو اخلاقی حسنہ کی پرسلانا ضروری ہے اور اپنے کردار کے ذریعے یہ ثابت کرو مرکزی نقطہ اس میں اپنے امین ہونے کا دعوی ہے اگر جماعت احمدیہ امانت کے حق ادا کرنا سیکھ لے اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتیازشان امین تھی اگر جماعت احمدیہ امین بن جائے تو ہو نہیں سکتا کہ جماعت کی طرف احمدیوں کے گرد و پیش محول میں بسنے والوں کی توجہ نہ ہو انسان اپنی توجہ توجہ کھیسے گا بحث اتنین کے اور وہی توجہ جماعت احمدیہ کی طرف پھیرے گی کیونکہ لازمان جس جماعت کا وہ نمائندہ ہے اس کا ایک اچھا اثر لوگوں کے جنوں پر پہلا ہوگا اور امانت کے کمزوری کی ویسے جو تانہ ہمیں ملتا ہے بعض غیر احمدی کے ویسے وہ بہت تطلیف دی ہے کہ یہ احمدی بعض غیر احمدیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پورا جاندداری کا سوکنی کرتے ہیں ایسے معاملات برحیراست لوگ مجھے لگتے ہیں یہ اس بات کا توقعی سرود ہے کہ جماعت احمدیہ بطور امین کے جانی جاتی ہے ورنہا اگر جیسا کہ مولی کہتے ہیں ہم ان کی ہی بدجانت اور خدا پر جھوٹنے والے لوگ تھے تو کسی آدمی کا مجھے لکھنا جو اس کے نسبی بدجانتوں کا سربراہ ہے امانت خائم کروہ نہیں ہے کیا بے فکروفی ہے پر لے دردے کی حبابت ہے اس کا دل گواہ ہے ہر جھوٹانے والے کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہے یہ سچوں کی جماعت اور جو بھی اس کے سربراہ ہے اگر اطلاع بھی لی کہ فلان احمدی نے بدجانتی کی ہے وہ کے خلاف اقضام کرے گا یہ عملی حالت ہے جو ایک تصدیق کر رہی ہوتی ہے یہ نام ہے مگر استثنائی طور پر بعض افراد اس نام کو زخمی کرتے ہیں اور لوگوں کی بے رہربی کا گناہ ان کے سر پر ہوگا اس لیے میں پہلے بھی متنبع کر چکا ہوں اور پھر متنبع کرتا ہوں کہ امانت کے تغازے پورا کرنا خصوصاً اس دور میں جبکہ تنبیو ہو رہی ہے جماعت کے لیے اشد ضروری ہے اور دو طرح سے ضروری ہے ایک یہ کہ جماعت کی بدنامی کا مجھو نہ بنے دوسرا یہ کہ اس سے بے سے تبلیغ ہو رہی سکتی کہ آپ امین بن کر اپنے جلد و پیش پروب رہیں اور لوگ جانتے ہوں کہ یہ ہے سچا اور اماندار جس کے پاس ہر چیز محفظ ہے اوفل کیلہ و لا تکونو بالمغفرین پس ما پورا پورا دو اور ان میں سنہو جو کم کر کے دیتے ہیں وزنو بالقسطاس قسطاس المستقین اور سیدھی ڈنڈی کے ترادل سے طولہ کرو ایسے ترادل سے طولہ کرو جب جس کو جس کی طولتے وقت ڈنڈی سیدھی ہو چکی ہے یہ مضمون صرف روز مردہ کے طول سے تعلق نہیں رکھتا تمام انسانی لیندین کے معاملات کے تعلقات پر ہے بات کرو تو ترازو کے طول کھری بات کرو کچھ بیان کرو حقیقتاً بالکل سچی بات بیان کرو ذرا بھی اس میں تم نے ٹوشٹ کیا یا بل فرید دیا ایک ڈنڈی نیچے ہو جائے گی اسی بھی ڈنڈی کا طول نہیں رہے گا وَتَّقُوا الَّذِي وَلَا تَفُسُ النَّاسَ أَشْيَاعَاہُمْ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور لوگوں کے مال ان کو کم کر کے نہ دیا کرو مال دوسروں کا ہے اور تم ان کو نسبتاً کم دیتے ہو جتنا ان کا حق ہے وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فسادی بن کر بدعملی نہ پھیلاؤ اس میں ایک ہی مضمون کو دو لفنوں میں دورایا گیا ہے لا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسَدِينَ اور مُفْسِدِينَ کا مطلب ہے فساد کرنے والے نہ بنو یعنی فساد کرنے والے اس لیے میں نے اس کا تجربہ کیا ہے زمین میں فسادی بن کر بدعملی نہ پھیلاؤ یعنی بدعملی پھیلانے والوں میں ایک ایسا مقام محاصل کر لو جو اس کے سرخنا ہو جائیں وہ فسادی نہ بنو جو زمین میں بدعملی پھیلاؤ پھیلتے ہیں وَتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور اس ذات سے درو جس نے تمہیں بھی تیضا کیا اور تحریح خلقت کو بھی تدہ سبایا یہ ساری نصیتیں حضرت سعیب نے اپنی قوم کو کر دیں ان کے انکار پر انہیں کہا ہم نہیں سے یہ مانتے ہیں انہیں کہا شفریہ سن لو بات خود تو ٹھیک ہو جاؤ اور یہی میرا مرصد ہے یہی میرا ترام ہے اور اس کوشش پر میں تم سے کوئی عجب بھی نہیں مانتا تو انہوں نے کہا اِنَّمَا آنتَ مِنْ مُسَاحَرِينَ تو تو ایسا ہے جو مقبط الحواس ہو چکا ہے ایک معنی ہے مُسَاحَر وہ جو عقل خو چکا ہو اور ایک وہ جو سہر زدہ ہے سہر زدہ ہے جس پر جادو ہو چکا ہے تو اپنے مقصد میں ایسا مشکول ہو گیا ہے ایسی لگن لگ گئی ہے تجھے عام آدمی جو اپنے ہوش و احواس میں یا اپنے مفادات کی نگرانی کرنے والا ہو وہ اس طرح اپنے آپ کو کھوری دیا کرتا ہاں کسی پر جادو ہو جائے تو وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ایک ہی خیال میں مگن رہتا ہے اس لحاظ سے وہ غصے کا اظہار ایسے لفظ سے کرتے ہیں جس میں گستاخی بھی ہے اور جس میں ایک پہلوس سے بیان حق بھی ہے تو تو جادو زدہ ہے جس کا ایک معنی یہ ہے تو جھوٹ اور فریب پیش کرنے کا عادی ہے کیونکہ خود فریب زدہ ہے جادو زدہ کا ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی ہے تو یہ ایسی لگن لگ گئی ہے کہ کوئی ہوش نہیں رہی اور در حقیقت تو ہمارے جیسے ایک بشر کے سوا اور کچھ بھی نہیں اور یقینا ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں نظنوں کا گمان کرتے ہیں ہمارا ذہن یہی ہے کہ تو جھوٹوں میں سے ہے لیکن وہ مانتا اللہ بشروں مصروں نہ کہتے وقت جو ان کو خطرہ تھا کہ قوم قبول نہیں کرے گی وہ یہ تھا کہ یہ اس جیسے بشر تو ہے کوئی نہیں اس کو تو ایک نیکی کی لگن لگی ہوئی ہے پس اس کا پہلے توڑ پر انہوں نے پیش کر دیا کہ ہمارے جیسے ہے مگر تو جاد دوسرے گا ہے نیکی کی خاطر یہ باتیں نہیں کر رہا بلکہ تجھے تو لگن لگ گیا ہے مقبوط اور حواس ہو گیا ہے پس ایسا شخص جو بہت نیکی کی تعریم دے اس کو بھی لوگ سانگا کے یہی کہا کرتے ہیں تو کیا ہو گیا ہے اس کو پاگل ہے بلہ ہر بس یہی لگا رہتا ہے اس پہلے اسے وہ جھٹلاتے وقت لوگوں کے خیال کو جو لوگوں پر تاثر قائم ہوا ہے اس کو توڑنے کیلئے کہتے ہیں سرے زدہ ہے مگر حقیقت ہمارے جرسا آدمی ہے اس میں کوئی الہی طاقت کے نشان نہیں ہے وَإِنَّ ظُنُّوْكَ لَمِنَ الْقَادِبِينَ اور ہم تجھے یقیناً قاضبوں میں سے یا جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں فَأَسْقِتْ أَلَيْنَكِ سِفَمْ مِنَ السَّمْآئِ اگر تو سچا ہے اور ہم پیرا انکار کر رہے ہیں تو اسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا کر دکھا اس کو ہم ارزو میں کہتے ہیں ہم پر اسمان ٹوٹ پڑے پس ہم پر کیوں اسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا کیوں نہیں کیوں ایسا موجہ دکھاتا کہ ہم پر اسمان گرے قَالَ رَبِّي آلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ حضرت شعب نے فرمایا میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اب اس جواب کا اس اسمان ٹوٹنے والے معاملے سے کیا تعلق ہے سب سے زیادہ کیوں نہیں دماغ تعملون کیوں نہیں کیوں نہیں اللہ تعالی بیتر مانتا ہے کہ تمہارے عمال کا کیا تقاضی ہے ہاں تمہارے عمال کا کیا تقاضی ہے ان سے کیسے نپٹا جائے لیکن نپٹا ضرور جائے گا ضرور نہیں کہ جو کچھ تم مطالبے کرے بیعن ہی ویسے ہی پورے ہو اللہ ان عمال کو جانتا ہے جن کے نتیجے میں صدا بلے کرتی اور دراصل عمال اور صدا کے ایک جوڑ کی طرف اشارہ ہے جتنی فرموں کو صدا دی گئی ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کی بدعمالیوں کا ان سزا کی نوریت سے تعلق تھا اور آئندہ زمانے میں جو سزا دی جانی ہے وہ بھی انسان کے ہاتھوں سے سزا دی جانی ہے اور اس دور کی بدونوانیوں اور بیراہ روی جو بھی شکلیں ہوں گی وہ ان کی خلزا خود بنائیں گے اور ایٹم بم میں جب یہ بھونے جائیں گے ایٹم بم خدینی کی اجاز ہے اور بدلیتی سے ایک جسے کو جلانے کے لیے یہ اجاز کیا گیا ہے تو اسمان سے وہ آگ نہیں برسے گی لیکن اسمان سے پرستوی دکھائی دے گی انسان ہی کی بنائی آگے جو اوپر چڑھ کے پھر دوبارہ اس پر نازل ہوگی تو بمات عاملون کا مراد یہ ہے کہ عذاب کی نوریت کا عامال کے ساتھ سے برشتہ ہوا کرتا ہے اور اللہ سب سے بیسے جانتا ہے کہ تم پر اس طرح آسمان توڑے گا اور اگلا جو جواب ہے وہ پتھر گرنے کے نہیں ذلہ کا عذاب ہے جو آسمانی سے نازل ہوتا ہے اور اس کی شکل مختلف تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کے مطالبے سے مختلف عذاب نازل فرمانا تھا اس لئے یہاں یہ بمات عاملون کا اظہار فرما دیا کہ تمہارے عمل اللہ جانتا ہے وہی جانتا ہے کہ تمہیں کس پس ان کا عذاب لے گا فکر زبو ہو پس انہوں نے اس کو جتلا دیا تو اخذہم عذاب و یوم الظلہ ان کو ایک ایسے عذاب نے آپ پکڑا جو سائے ایسے دن کا عذاب تھا جس پر کوئی اچھتری تاندھی گئی ایک ایسے دن کا عذاب تھا جو ایک سائے تلے آ گیا ہے اور اس طرف اس میں اشارہ ملتا ہے کہ آئندہ آنے والی قوموں پر جو دخان کا عذاب آنا ہے وہ بھی اسی قسم کی قوموں پر آئے گا اور اسی قسم کی قومیں ہوں گی جو لین دین میں اموال میں بدجانتی کرنے والی ہوں گی لوگوں کے حقوق قصب کرنے والی ہوں گی اور وہ سمجھیں گی کہ ہم نے اپنی حفاظت پر اتنا خرش کر دیا ہے کہ اب ہمیں ہمیشہ کی عطا ہوگی ہے کوئی ہم پر غالب نہیں آسکتا تو جس کو عذاب الزلہ یہاں سرمایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمانے میں آخر پر آنے والے عذاب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو بھی عذاب الزلہ لے دے گا آپ پر لے گا اور وہ قرآن کے لیے نے تفسیر سے جیسے جگہ بھی ان سرما دیا ہے اس نمانے میں اٹومک مم تو نہیں تھے مگر کوئی ایسی نحوس زہریلی ہوا ضرور چڑی ہے اوپر جس نے ترہ ترہ کی بیماریاں پھیلانی ہیں ترہ ترہ کے عذاب ان پر ناظر کیا اور یہ ہوایں اس پر سنچ پر ایسی آنڈی ہیں اس عذاب کی جتنے غصت کے ساتھ تو نہیں مگر کسی حد تار حملے چڑھتی دیکھنی ہیں مختلف ممالک میں بازفا زہر علود صدا اوپر چڑھ کے شروں پر چھا جاتی ہے نہ وہ آنڈی بن کر ٹوٹ بھی ہے نہ بازل بن کے برس بھی ہے وہ ایک کھڑی سی ہو جاتی ہے فضاء میں اور لگتا زہر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے نیچے پہ بہت تکلیف پہنچتی ہے کئی قسم کی بیماریاں پھوٹتی ہیں کئی خوفناک بیماریاں جلدی بیماریاں بھی اور جو کی قسم کی بھی سانس کی بیماریاں جیسے موسمی ضرور پھوٹا کرتے ہیں ربا میں اب موسم بدل گئے ہیں لیکن شروع میں جب وہ کلیتاً سہرائی علاقہ تھا وہاں اس قسم کا وہ نظارہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ اس سارے علاقے پر ہوا چڑ جائے کرتی تھی اوپر اس کے ساتھ سرگلدر کا علاقہ پر جہاں بہت بڑا چٹل میدان تھا اس سارے علاقہ بس وسید یہ غالباً یہ میاں والی تک یہ ہوا کرتا تھا جس پر سبزہ کم ہے نا اس علاقوں میں یہ گھومن بھیری چاہ جائے کرتی تھی اوپر اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت تکریف کی چیز ہے نہ برستی نہ ختم ہوتی نہ دفعہ ہوتی ہر وقت مسئیبت بنی جاتی مگر وہ عذاب نہیں تھا وہ ایک تانون قدرت کا کرس میں تھا اور ہوتا رہتا ہے یہ جو ہے عذاب یہ اسی کیفیت کا حد سے بڑھ جانا ہے تقدیرِ الہی ان لوگوں پر ایک ایسا سایہ لے آئی جو بہت زہریلہ اور مولک سایہ تھا واقع کر کھڑا ہو گیا جو مزدللہ ایک ایسے دور کا عذاب جو سایہ بن گیا ہو جو سدگی بن کر ان کے سر پرہ کھڑا ہوا ہو اور اس سے پھر وہ بچ نہیں سکتے تھے انہو کانا عذاب یوم اوہین یوم اعظیم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت لمبے عصے تک رہا ہے یوم اعظیم عذاب کے بڑے ہونے کی طرح بھی اشارہ کرتا ہے اور عصے کے زیادہ دراز اور وسیع ہونے کی طرح بھی اشارہ کرتا ہے بہت لمبے عصے تک یہ منحوس غبار ان کے اوپر چھایا رہا اور اس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئے انہو فی غالے کل آیا لیکن یہاں یہ نہیں سرمایا کہ وہ ہلاک ہو گئے پہلے اس سے جو قومو گلد پھر گزرا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اس سے ہلاک ہو گئے مگر یہاں نہیں سرمایا ملوم ہوتا ہے بہت سے بچ گئے اور بہت سے ایسے تھے جو ایمان بھی لے آئے ہوں گے اس پہلے اس سے بیمار تعملون ایک یہ بھی معنی بنتا ہے تم کیا عمل کرو گے اگر پتھروں کا عذاب نازل ہوتا تو بعض دوسری ایسی قوموں کی طرح جن پر پتھر نازل ہوئے تھے اسے فیصلی سے بتا دی جاتے ہیں مگر تمہارے متعلق اللہ بھی سے جانتا ہے کہ تم نے آئیم لا نصروں میں کچھ نیک لوگ پیدا ہونے ہیں کہ نہیں اگر وہ پیدا ہونے ہیں تو تمہیں وہ عذاب لیے جائے گا ہاں تمہارے عمالیوں کی سزا ضرور دی جائے گی اس سے ملتی جلتی ہوگی جیسا تم تقاضی کرتے ہو آسمان سے آئے گی مدد تمہاری سب سے پیٹے گی کیونکہ آنے والوں میں ہو سکتا ہے تمہیں کچھ لوگ ایسے ہوں جو نیک عمال پیدا سے صدا کی رحمت کے مستحف ہو جائے اس پر فرمایا انہا فی ڈالے کے لائے وہ ماں کانا اکثر ہوں مومنوں ان میں تعداد کشنہ کو ضرور مومنوں کی ہوئی ہے اکثر نہیں تھے اور جو مومن آئے ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ حضرت شعب کی زندگی میں ہی ہو گیا ہوں ہو سکتا ہے بعض جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آج تک اسلام پھیل رہا ہے اور اکثر جو مونہ ملوشمن ہے وہ ہلاک نہیں کیے گئے ورنہ ان کی نفر نہیں باقی نہ رہتیں ایک دن اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے جو چودہ سو سال ہو گئے ہیں ختموں میں نہیں آ رہا اس کو ایک دن سمجھنا یہ غلطی ہے وہ دن جس کو ہم روز مردہ میں دن شمار کرتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور یقیرن یہ تیرے روزی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْرُ رَبِّ الْعَالَمِينِ اور یقیرن یہ تمام جہانوں کے رب کی طرح سے اتارا جانے والا کلام ہے نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْعَمِينِ یہ روحُ الْعَمِينِ لے کر آیا ہے حضرت شعیب نے جس امانت کا ذکر کیا تھا وہ اپنی امانت کا ذکر کیا تھا مگر یہاں آنہدو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام لے کر آنے والے کی امانت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے یعنی اس کے اترنے میں بھی ایسا کامل نظام اختیار کیا گیا کہ اس کے لفظ لفظ کسی حرف حرف کی جفاظت ہو پس جس شان کا امین اس دنیا میں تھا اسی شان کا امین یہ کلام لے کر آیا ہے امانت کے اعتبار سے اور اس تک کلام پہنچانے کے عرصے میں اس میں کوئی اخمارت نہیں ہوئی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی لحاظ سے تمہیں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ پہلے کہیں کوئی غلطی نہ رہ رہی ہے یعنی وہ نفسیاتی کیفیات جو بعض دفعہ الہام میں کچھ نہ کچھ پردے ڈال دیتی ہیں اس طب آ کے رویا میں جس پر پڑ جاتے ہیں ایک انسان جس پر کوئی چیز نازل ہو رہی ہے اس کی اپنی ذہنی کیفیت اس کی صلاحیتیں ریسیور بنتی ہیں اس کی الہام کی پس خدا کا کلام تو صاف چلتا ہے مگر ریسیور بعض دفعہ کمزور ہوتا ہے اور بعض دفعہ ٹریس میٹنگ سٹیشن کمزور ہوتا ہے جتنی مرضی اچھی ٹیلی بی انہوں آپ کی اگر ٹریس میشن ہی کمزور آ رہی ہے تو وہ بیچاری کیا کرے گی تو روح الامین نے دونوں مضمونوں پر روشنی ڈال دی ہے امین تو وہ ہے ہی سب سے بڑا امین جس پر نادل ہو رہا ہے مگر جو ٹریس میشن کا انتظام ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے اس میں کہیں کوئی رخنا تم نہیں دیکھو گے بِالْعِسَانِنْ عَرَبِيَمْ مُبِينَ اسی لیے اس کی تعریف یہ نکلی کہ ایک ایسی زبان ہے جو بہت ہی کھلی کھلی اور صاف زبان ہے الْعَرَبِيَمْ کا ایک تو مراد ہے عرب زبان جو عرب بولتے ہیں ایک مراد ہے فصیح و بلیغ زبان عربی کا ایک ترجمہ فصیح و بلیغ بھی ہے تو عربی و مبین ایک نہیت فصیح و بلیغ اور کھلی کھلی روشن زبان میں جو یہ کلام ناظر ہو رہا ہے اس لیے کہ اس میں خدا تعالی نے ایسی پشبندیاں فرمائی ہی اتنی احتیاطیں برسنی ہیں اور ایسے اعلیٰ درجہ کے نظام کے ذریعے یہ کلامہ بھی کیا گیا ہے یہ ہاں ہاں وہ رہ گیا ہے الَا قَلْبِيَكَا نَزَلَ بِهِ الرُّو الْعَمِينَ الَا قَلْبِيَكَا یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ جو یہ تصور جو محض بیرونی آدمی کلام کر رہا ہوتا ہے یہ نظارے کے لحاظ سے درست ہوتا ہے مگر اگر وہ کلام آواز کے ذریعے پہنچے تو اس میں بھی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی تمی رہ جائے کلامِ الٰہی جو رئیر کے ذریعے نازل ہوا ہے وہ تیرے دل پر نازل ہوا ہے درمیان میں کوئی ایسا سوتی میڈیم نہیں ہے جو اپنی قصابت کے لحاظ سے یا اپنی اندرونی خرابی کے لحاظ سے اس میں کوئی رکھنا ڈال سکے اس آواز میں کچھ خرابی پر نہ کر سکے جو میڈیم ہے بیچ کا یہ بھی لہروں کو ڈسٹارٹ کرنے کا کام دے سکتا ہے بعض سوتی لہریں ڈسٹارٹ ہو کر انسان تک پہنچتے ہیں بعض صاف پہنچتے ہیں بعض نظر آنے والی لہریں چُڑمُڑ ہو کر اور ایسی بن کر کہ جو اصل تصویر سے مختلف ہے وہ آپ تک پہنچ رہے ہوتی ہیں اور چیز میں خراب ہو تو ایک کان ادھر ہو گیا ایک کان ادھر ہو گیا اور بگڑ گیا سارا چہرہ وہ کبھی دو ادھو ہو گیا کبھی آدھا اس طرف ہو گیا کبھی آدھا اس طرف ہو گیا یہ میڈیم کی خرابی ہے جس میڈیم کے ذریعے چیز پہنچ رہی ہے اگر رستے میں بہت خوفناک طوفان آ رہا ہوں بیجلی کے تو پھر میڈیم کی خرابی ہے اگر وہ خوفناک طوفان نہ ہوں یا برکی لہروں میں ایک خیامت برپانہ ہو چکی ہو برمیان کی تو پھر جو شخص جو رسیور اس کو رسول کر رہا ہے اس کی خرابی ہوگی تو ٹرنسیشن کی خرابی بیج کے نظام کی میڈیم کی خرابی اور جو رسول کر رہا ہے اس کی خرابی ہے ان تینوں کی کلیتاً خدا تعالی لفی فرما دی اس پہلو سے ایسا کلام پہلے کبھی کسی پر ناظر نہیں ہوا یہ اس شان کا ہو اس وضاحت کا ہو وَإِنَّهُ لَفِي ظُّورِ الْاَوَّلِينَ انہو سے مراد یہ ہے اس کا ذکر کہ ایک ایسا عظیم کلام آنے والا ہے یہ پہلے صرف عمر میں ملتا ہے یعنی ایک ایسا عظیم واقعہ ہونا تھا جو اچانک بغیر کسی وارننگ نہیں کہنے سے یہ بغیر کسی قبل عظیم خوشخبری کے اقدم نہیں کیا ہوا بلکہ ایسا واقعہ تھا جس کی خوشخبریاں پہلے لوگ دیتے چلے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي ظُّورِ الْاَوَّلِينَ کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ تعلیم ٹُکڑے ٹُکڑے پہلے ٹُکڑا ٹُکڑا صورت میں پہلی کتابوں میں ملتی ہیں اس کے مکمل صورت میں اب ناظر ہوئی ہے پس دونوں پہلوں سے یہ ایک عظیم شان ٹریبیوٹ ہے کہ سراج تحقیل ہے جو قرآن کو پیشت کرنا رہا ہے کہ پہلے صحیفوں میں اس کا ذکر ملتا ہے بہت بڑی شریف آنے والی ہے اس کی خبریں ملتی ہیں اور پہلے صحیفوں میں مکمل طور پر نہیں ملے گا یہ بترا ہوا نور ہے جو کچھ موسیٰ کو مل گیا کچھ ابراہیم کو مل گیا کچھ عزیسہ کو مل گیا کچھ جوسرے انبیاء کو مل گیا بگر یہاں یک جائیس صورت میں تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے کیا ان کے لئے اس بات میں بھی کوئی نشان نہیں ہے کہ اسے انبیاء بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو کہا جا رہا ہے وہ دونوں معنوں میں درست ہے کیونکہ جب قرآن کریم بائبل کی تعیید کرتا تھا تو اعتراض کرتے تھے یہ تو بائبل سے چوری ہو رہی ہے آج تک کرتے ہیں یہ تو فلان صحیفے میں لکھا ہوا تھا یہ فلان صحیفے میں لکھا ہوا تھا اب ہی درستے جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے اور ثابت سچائی کر رہا ہے یہی تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو تعلیمات ہیں یہ ٹکڑا ٹکڑا تمہیں پہلے صحیفوں میں ضرور ملیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ان میں سے ہر ایک جس کو وہ خدا کا کرام سمجھتے ہیں قرآن کے اسے سے کہ بھائی تو بن گیا جس میں وہ معلوم موجود ہے اگر سارے قرآن کی تعلیمات قرآنی کتب سے نکال کر الگ الگ ٹکڑوں میں دکھا دی جائیں یہ قرآن کیسے جو اٹھا ہو گیا اس پر سارے صحیفے گواہ ہو گئے پس اس کی خبر پرانے صحیفوں میں ہے دونوں معنوں میں سو فیصد درست نکلی اس پر صحیفے اس لیے گواہ بن گئے ہیں کہ وہی تعلیم ان میں موجود تھی جس کو وہ سچا ماندھا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تھی اور دوسرے یہ کہ اس بات کا سچا ہونا کہ پہلے صحیفوں میں کی عملاً قرآن کی گواہی بن گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ واضح طور پر قرآن کریم کے نظوری کی پیشگوئیاں قرآنے صحیفوں میں موجود ہیں اور اس پر ہمارے علماء نے مختلف وقت اور مضامین بھی لکھے ہیں مگر یہ عمر واقع ہے کہ ہر پرانے نبی کے صحیفوں میں قرآن کا ذکر اس کی پیشگوئیوں پر ذکر کسے کسی دانوں میں ملتا ہے مگر ہم نے علی کا جس کو اور میں نے ایک کتاب کی شروع میں جمع نہیں کیا چلی کیا ہے سنسط آپ پسنیف کے انچارج ہیں نا ہاں 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 کوئی ایسی کتاب ہے جس میں جو فالنسطن اس لکتہ نگاہ سے دکھی جائے دکھی گئی ہو یہ فلانے کریم کا یہ دعویٰ اس طرح ثابت ہوتا ہے یہ تعلیم ہے یہ فلانے کا منزل ہے یہ تعلیم ہے یہ گیتہ میں ہے یہ وید میں ہے یہ بائبل میں ہے یہ گوشری کتبے سے معاویہ جتنی بھی موجود ہیں اور زرتشت کے کلام میں ہے کنفیشت کے کلام میں ہے اس طرح جتنے مذاہب زندہ مذاہب کہلاتے ہیں آج کل جو موجود ہیں ان میں پرانے کریم کی اس آیت کی تائید میں حوالوں کی تلاش کرنا اور ان کو ارجاع کرنا یہ الگ الگ تو کام ہو چکا ہے مختلف علماء نے اپنے ذوک اور سوک کے ساتھ یہ تحریر کی ہے حضرت شرط و سلام کی تو تمہیں کسرت سے ایسے حوالے ملتے ہیں میں سمجھتا ہوں اب ہمیں یک دائیس صورت میں بھی یہ کتاب تحریر کرنی چاہیے اس مرکز جو ہمارے تصمیف سے تعلیم رکھنے والے محکمیں ہیں وقارت تصمیف اور ہزارت تصمیف یہ جنہوں نے مل کے مشکرہ کر کے اور ماں کا ایک بول بنا کر تو ان کی سپوری عطام کرنا ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ زمانے کی ایک بری جیورت ہے جو اندلی سے پوری ہوگی ہے اس میں کچھ تحقیق کا کام ہونا لازم ہے اب تک جو ملا ہے وہ پرانوں کی کوششوں کا پھل ہم کھا رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کے نام ہم عملاً مٹ چکے ہیں ذکر ملتا ہے تاریخوں میں مگر ان کی کتب ان کے صحیح سے تراکھ دی جائے تو مشکل سے ملنی جاتا ہے اس دن میں میں یورپ میں جو ہمزی نوجوان لڑکے اور لڑکے ہیں ان کے ان کے گروہ بنا چکے ہیں ان کے گروپ بنا چکے ہیں گروپ کیا کہتے ہیں ہو جو کلاس پلی چاہیے ہو جو کلاس پلی چاہیے ہاں کئی مانگریجی دعوتا ہے ہاں طولہ طولہ تو بڑا فتر ناگلہ ہاں گروپ پور گروپ گروپ بھی کوئی بات نہیں ہے ہاں کیا طولی طولہ کبھی آئے ہاں 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 تباں جو لفظ دعوان پہ آئے گا ایک ایسے شخص کی دعوان تو اس مانگریجین آتی ہو وہ کیا ہوگا میرا خیال ہے ہاں میرا خیال ہے اگریجی لحظوں نے اچنی جگہ لے لی ہے ان مضامین میں کہ کیوں ہی آئے گا تمام میں ہاں یا گروپ اور کیا ہاں 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 ٹیم ہی ہے ہم بھی کہتے ہیں ہمیں تحقیقاتی ٹیمیں بنائی ہیں تو ایسی ٹیمیں ہم نے بنائی ہیں جو سلاش کر رہی ہیں پرانے مذہب کی صحیحوں کی اور جرمینی ٹیم نے بہت میند کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور انہوں نے وطن اس کو میں وطن کہتا ہوں جرمین میں ووٹن یا انگریجی میں بھی ووٹن کہتا ہوں ووٹن خدا کے نام پر جو پہلے مذہب تھا ان کا زرمینک قوموں کا اس سے اوپر تحقیق شروع کی ہوئی ہے تاکہ وہاں سے بھی ہمیں وہ ٹکڑے ملیں جن کیوں تلی قرآن کہہ رہا ہے کہ صوف پہلے صوف میں بھی موجود ہے تعلیم اور اب تک جو تحقیق کی ہے وہ اس سے ہمیں کچھ ابھی حاصل پورا نہیں ہوتا تھا کیونکہ جتنے بھی سکولرز ہیں انہوں نے زیادہ تر جو باتیں سنو رکھیں تھیں سے کسی اور سکولرز سے پڑی ہیں اس کے حوارے جائیے ہیں لہذا ہم پہنچتے ہیں آخر پر تو وہ کتاب کوئی دکھائی نہیں جائی یہ ان کی کتاب ہو اس لیے ان پر ارزامات تو ہیں ان کی سچی تعلیمات نہیں ہیں کیونکہ عیسائیت نے ایک رد مل دکھایا تھا ان کے خلاف ان کے مطلب ایک غلط تصویر تو موجود ہے مگر ان کی اپنی کتاب ہی کوئی نہیں ثابت کرتے ہیں اپنے جیسے دوسرے سکولرز سے جو انہوں نے سوچ ساتھ سے کچھ گپیں بنائیں تحقیقی کچھ نہیں ملا تو تخمینیں لگا لیے مگر میرا خیال ہے کہ اثار اقلیمہ میں ایک چیزیں جنور موجود ہوں گے جو ہر قوم کے مذہب کی کچھ میں کچھ حقایت بیان کریں اور یہ میرا مسئلہ کی اس پرانے قریم کی منا پر ہے کیونکہ اس نے جب تھی پرانے قوموں کا حوالہ دیا جن کی دروشارے کرتا ہے کہ ان میں کچھ میں موجود تھیں ان کے مذہب اقتصادی فرماتا ہے کہ تم تلاش کرو ان کی کہانیاں ونین میں دفن ہوئی ملیں گی شہراؤں کے جلد میں ملیں گی وہ نشان بنا دیئے گئے وہ عبرت بنا دیئے گئے اس لیے ایسے ممالک جن کی مذہبی تاریخ پر عیسائیت غالب آ چکی ہے فرسکیت سے یورپ، امریکہ، کینیدہ اور آسٹیلیا اور نیوزی لینڈ میں تو کچھ مل جاتی ہے مذہب تاریخ چیزیں ہیں ان میں احمدیوں کو ایسی تحقیقاتی تیمیں بنانے چاہیے یا ایسے تحقیقاتی ادارے بنانے چاہیے ہیں جو اس معاملے میں پھر جو سجوع کریں تو بہت عظیم و شان خدمت ہو گئی ہے بنید و انسان کی کہ قرآن کی حچائی کو کھول کھول کر حوالوں کے ساتھ ان کے ساتھ میں رکھا جائے ہیں نشانوں میں سے ایک نشان تو ان کے سامنے ہے ہی نا باقی جو بعد میں قومیں آئیں گے اللہ تعالی توفیق بچھے گا اور رشانات کھلیں گے مگر یہ بات تو کھلی کھلی ہے کہ علماء بنی اسرائیل کو اس چیز کا علم ضرور ہے ایک آنے والی کی تشوئی سے اور اس بات کا بھی علم ہے کہ قرآن جو تعلیم پیش کر رہا ہے یہ اس میں ایسے ٹکڑے ہیں جو بینے ہی ان کی کوئی تعلیم مجھے ہیں ان دو باتوں کے متعلق علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں یہ قرآن کریم اعلانیہ کہہ رہا ہے ان کو تو اس میں پھر ان کو نشان دکھائی جانے کہیے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَاجَمِينَ اگر ہم اس قرآن کو بعض غیر عربی قوموں میں سے کسی کی طرف حاضر فرماتے یعنی نون عرب پر غیر عربوں پر فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا قَانُوْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اور وہ ان پر یہ کتاب پڑھتا تو عربوں نے کبھی بھی نہیں ماننا تھا کیونکہ عربوں میں ایک کم سے کم ناز ضرور تھا سب کچھ سب عالی کردار سب عالی روایات بٹ گئیں مرضوان کی شان کا جو ناز تھا وہ نہ ٹوٹا آج تک اس پر ناز ہے اور اسلام سے پہلی کا ناز ہے یہ اسلام نے نہیں پیدا کیا شروع سے عربوں کو اپنی زبان کی فساد و بلاوت کا بڑا زوم تھا اور واقع تھا عزیب و غریب زبان کی کیا وجہ ہے کیوں تھا یہ اور اس کو خدا صلی اللہ نے الگ کر کے کیوں بیان فرمایا ہے اور اس زوم کی تائید کیوں کی ہے جبکہ باقی جگہ اس قسم کی زوموں کو خدا صلی اللہ کیا کرتا ہے موسیق 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 باقی دنیا بھی مراد ہے کوئی عجمی کلام عالمی کلام ہونے کی حیثیت میں رکھتا تھا طاقت میں رکھتا تھا اور عربوں کا ناز اس لئے ضرورت ہے کہ عربی انہوں نے یاد نہیں کیا اللہ نے کیا یہ اس لئے ان کے اس زوم کو خدا کبھی جھلاتا ہمیشہ عربی کی تائید کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ عربی ہی تو وہ زبان ہے جو خدا نے بنائی تھی اپنی بنائی زبان کو خدا کیسے رکھے دے اور کیا کہ غلط ہو گئی تو قراب ناقش زبان ہے اسی سے تو زبانیں پھوٹی ہیں جس نے ساری دنیا کو تعلیم دینی تھی جس کتاب میں لازم تھا کہ عربی مبین میں دیتی ہے اور ساری دنیا کے تقاضے پورے کرنے کے لئے زبان میں جو فساط و بلاوت اور گجائشیں ہونی چاہیے غربی زبان میں ہیں پس اگر اس زبان میں یہ کلام نازل نہ ہوتا تو دوسری زبانوں میں لوگ اس کو مان نہ سکتے کیونکہ اس کے اندر دوسری زبانوں میں عالمی صلاحیت لی وجہ نہیں ہے ایک یہ مانا بھی رہتا ہے اور دوسرا عربوں کا تاثب بھی مراد ہو سکتی ہے عربی کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ایک تو پرحق تفخر ہے اور ایک ہے تاثب تو یہ عصبیت جو ہے یہ انہیں اس لائق نہیں چھوڑتی کہ وہ دوسروں کو پر مان لیا آج بھی جہاں بعض دوسری مصنوعی بنا بھی روکے ہیں عمدیت اور عربوں کے درمیان وہاں ایک یہ بات بھی ہے بہت سے عرب ایسے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں عرب عربوں کو کون دوسرا تعلیم دے سکتا ہے ہم دنیا کو تعلیم دینے کی بھی پیدا چیزیں ہیں کوئی نہیں جو ہمیں دے سکتے ان کو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا کسی عرب کا کندر کیوں نے چورا رسول اللہ صلی اللہ یہ کیوں فرمایا ان کو چھوڑ کر عربوں کی طرح اشارہ کرنے چاہیے تھا تو دوسری بات جو اس قابل توجہ ہے وہ آجمیین کا نقص نہیں ہے اپنی ذات میں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیست بطور آجمی کے ہونے تھی لیکن قرآن انہیں عربی بھی نہیں آجمی اور عربی کے فرق کو خدا ایک ریسیزم کے طور پر پیش نہیں کر رہا بلکہ دوسری جگہ رد کرتا ہے عربیوں و آجمی ان بیشوں میں تو مبتلا ہو گئے ہو جہاں تک زبان کی فصاحت و بلاغت کا تعلق ہے اور مضمون کے کھول کر بیان ہونے کا تعلق ہے اس حصول کو تصویم کرتا ہے فرماتا ہے کہ اسی زبان میں یہ کلام نازل ہوتا تو بلینوں انسان کی حضارت ملی بن سکتا ہے علماء بنی اسرائیل نے پتا تھا کہ عرب میں وہ آخری اور موہود نبی آئے گا کہ تمہیں پیچھو کہ ان کو پتا تھا اگر کسی غیر عربی پر نازل ہوتا ہے علماء بنی اسرائیل اس جو آیت بنتی ہے اور چونکہ ان پر نازل ہویا ہے اس لئے وہ ایمان لے آیا تھا یہ وہ تصریح کرتے ہیں کہ واقعی وہ جو آنا ہے وہ عرب میں آئے گا اس لئے وہ مدینے میں آئے گا نہیں مجھ بات سننا ہے غلو نزلناہو علا بازل آجمین اگر کسی آجمی پر ہم نازل کرتے جو چونکہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ یہ عربوں میں آنا تھا اس کا انکار کر دیتے ہیں اس لئے ہم نے عربی میں اتارا لیکن جب عربی میں اتارا تو پھر بھی انکار کر دیا علماء بنی اسرائیل نے تو پھر بھی انکار کر دیا انہوں نے دیں ہدایت پانی وہ تو بددیانتی سے ہدایت کی راہ میں روک بن کے بیٹھ گئے ہیں عوام الناس کی بات ہو رہی ہے اگر عوام الناس میں کوئی عجمی آ کر تعلیم دیتا ہے جو عرب عوام تھے تو اس بنا پر ایک عجمی ہے انہوں نے اس کو ویسی رد کر دیا دوسرے عجبی میں وہ فساعت و بلاغت نہ ہوتی جس کا قرآن کریم نے شروع میں ذکر فرمایا ہے عربی مبین میں خضر طرح نے کلامہ ذکر فرمایا ہے اس میں کوئی لکی چھوکی بات نہیں کوئی اشتباہ کی بات نہیں لا رہ بفی ہے اور یہ جو مضمون ہے یہ دوسری کسی زبان میں اس طرح بیان ہو نہیں سکتا تھا جتنی زبانیں بھی الہی نزول کے سانچے سے نکل کر کچھ بدل چکے ہیں ان زبانوں میں وہ صلاحیت اس میں ہی کم ہو جاتی ہے اس لئے حضرت مصر شاید السلام نے مینور الرحمان میں اس طرف اشارے گسیتوں میں یہ اشارے کر دیا ہے عربی ضروری تھی میرے نزولیق تو یہاں عربی کے ضروری ہونے کی بحث میں یہ فرمایا جا رہا ہے آجمین پر یہ اتارا جاتا تو وہ انکار کر بہتا ہے مگر بنی اسرائیل کی علماء انکار نہ کرتے ہیں نشان بنی اسرائیل کی علماء کے لئے نہیں پیش کیا جا رہا ہے اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آَيَةً اَنْ يَعْلَمْ حُلَمَاءِ اسرائیلِ یہ جو آیت ہے اس کی انگلی بنی اسرائیل کی طرف علماء کی طرف نہیں اٹھ گئی جن لوگوں کے لئے اس نے نشان بننا ہے وہ اور ہیں اور بنی اسرائیل کی علماء اور ہیں سمجھیں اس لئے نشان بنی اسرائیل کی علماء کی خاطر نہیں ہے بلکہ وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے لئے نشان بننا ہے وہ پوچھ لیں بشک بنی اسرائیل کی علماء سے اگر وہ قرید کر ان سے بات کریں گے تو یہ اس بات کی حل دینی پڑے گی ان کو واقعاً ہماری کتب میں یہ ذکر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اور اس اشارے میں صرف لسان عربین مبین کی جواہی نہیں ہے بلکہ وہ جو پہلے ہے ذکر کہ اور قوموں پر بھی صحیفے انہو لفی زبر الاولین یہ گواہی بھی وجہ دیں گے اور جن قوموں کے صحیفے بچے ہوئے ہیں وہ اکثر یہی ہیں اس لئے سارے حوالے بنی اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ باقیوں کی ذبر جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا اگر کہ اولین میں آ کر گواہی تو وہ دیتے ہیں مگر ان کی علماء کون سے ہیں جن کو پتہ ہو تو صحیفے ہی بہت سے مٹ گئے ہیں ان کو ہمیں قرید کے نکالنا پڑے گا تو پہلا گواہ جو اس آیت کی سچائی کا بن سکتا تھا جسے بننا چاہیے وہ علماء بنی سے ہوئے ہیں پس وہ حضایت کے طلبگار کے طور پر مخاطب نہیں ہیں بلکہ حضایت کے طلبگاروں کے راہ میں حائل ہونے والوں کے طور پر مخاطب ہیں بیچ میں سے وہ جانتے ضرور ہیں کہ ایسا ہے اور اس لئے وہ اگر کہ ان سے پوچھے گا اور وہ ان پر کلام الہی پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ہر گی زمان نہ لاتا ہے اسی طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے ذلوں میں داخل کر دیا ہے باہر سے داخل کی گئی ہے شریف ہم ان صاحب ان کے ذلوں کی اندر یہ چیز پہلے سے یہ رجحان موجود ہے اس قسم کی تیری سوچوں کا رجحان ان کے اندر گہرہ سرائط کر چکا ہے یہ مران ہے لا یومنو نوہی حتی یرب العذاب العظیم وہ کیا چیز ہے جو ان کی دلوں میں داخل ہو گئی ہے وہی جو اس سے پہلے سب قوموں کی دلوں میں داخل تھی کہ جب تک نشان ظاہر ہوتے رہے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں جب عذاب لازل ہو تو پھر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں جب کلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اس وقت تک وقت خطب ہو چکا ہوتا ہے فَيَاتِهِمْ بَقْتَةً وَهُمْ لَا يَشْوَرُونَ اور بعض اوقات وہ عذاب ان پر اچانک آتا ہے جس کا ان کو شور بھی نہیں ہوتا ایمان کا ویسے بھی کیا موقع رہا ہے يَاتِهُمْ بَقْتَةً وہ آئے گا عذاب ان پر بقْتَةً جس عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں وہ ان پر اچانک ہی آئے گا وَهُمْ لَا يَشْوَرُونَ اور وہ اس کا کوئی شعور بھی نہ رکھ جاؤں گے ان کو کوئی اشارہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہونے والا ہے فَيَقُولُوا حَلْ نَحْنُو مُنْذَرُونَ تو وہ یہ کہیں گے ایسی صورت میں وہ کیا کہتے اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ کہتے حَلْ نَحْنُو مُنْذَرُونَ کیا ہم محلت دی جانوروں میں سے ہو سکتے ہیں کہ نہیں اتنی محلت دی اتنی نمتی باتیں گزریں مطالبے کر رہے ہیں جلدی عذاب لاؤ اور آنی رہا اور ٹھٹھے کر رہے ہیں کہ دیکھ لو کتھی دیر ہو گیا عذاب نہیں آرہا تو آگیا تو کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں کہ محلت کا سلوک ہو رہا اور کیا سلوک ہوگا حسر و بے خوف قومیں ہوتی ہیں نبنیوں کی ملکی قومیں حضر جاکی احمق ہوتی ہیں افاوِ عذابِنَا يَسْتَاجِلُونَ افاوِ عذابِنَا هُمْ عذابِنَا يَسْتَاجِلُونَ یہ جو ہے یقحل نحن منظرون کے بعد افاوِ عذابِنَا يَسْتَاجِلُونَ یہ بھی ایک مسئلہ ہے سمجھنے والا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہاں کیسے بن جائے گا مجھنے والا تو ما خدا ترہا یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مولد نہیں دینی آگے فرماتا ہے پس تو کیا عذاب میں جلدی مانگ رہے ہیں ہم سے عذاب وہ تو جلدی نہیں مانگ رہے ہیں وہ تو ٹالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ہاں نہیں یہ ان کی حالت پر ایک تنس ہے کہ پہلے وہ جلدی کیا کرتے سے اب کہتے ہیں کیا یہ جلدی مانگ رہے ہیں وہ یعنی وہ جو کہتے ہیں جلدی کیا جلدی کا یہ مطلب تھا کہ عذاب آجا اور پھر ٹال جائے تو ان کے پہلے جو پہلا مطالبہ تھا اس کی لغویت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جیسا ایک لانشیف رہا تھا ذُقِ النَّةَانْ تَلَذِذُ الْكَرِيمِ تو بساوقات ایک تان کا رنگ ہے جو ان کے بوداپن ان کے دلیل کی بوداپن کو کھول کر واضح کرنے کے لئے ضروری ہو جاتا ہے تو یہاں یہی معنی ہے کیا وہ جلدی کر رہے ہیں ہمارے عذاب سے ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ مانگا کرتا ہے کہ جلدی لاؤ ہمیں اتنی دیر کے بعد لائے ہیں اور ابھی ان کے جلدی ہوئی نہیں ان کی جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر بعد آئے کہ پھر وہ یہ نصریں گزر چکی ہوں کہ پھر عذاب آئے اب یہ ان کے جلدی کے جو مضمون کو توڑنے کے بعد کیا ہمیں مرد نہیں دی جائے گی کیا تُو نہیں جانتا کیوں تُو نہیں دیکھتا کہ اگر ہم انہیں چند سال کے لئے کچھ فائدہ پہنچا دیتے ہیں یعنی کچھ ملک دے دیتے ہیں ثُمَّ جَاہُمْ مَاکَمْ يُوَدُونَ پھر وہ ان کے پاس آتا جس کا ان کو ڈرہا دیا گیا تھا جس سے ان کو ڈرہا جا رہا تھا مَا آغْنَانْهُمْ مَاکَمْ يُمَتَّعُونَ تو عرضی فائدہ جو چند سالوں کا پہنچتا تھا پہنچنا ان کو پہنچا ہوتا وہ ان کے کسی کام تو نہ آتا اس حضا کو ٹال نہیں سکتا تھا وَمَاْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَدِتَ إِلَّا لَحَمُونَ اور ہم نے کبھی بھی کوئی بستی ہلاک نہیں تھی مگر اس میں ڈرانے والے ضرور آئے تھے اس میں ضرور ڈرانے والے موجود تھے اس لیے جو کہتے ہیں ملت نہیں ملی جب ملت تھوڑی ملی یہ جھوٹ بول رہا ہے ذکرہ وَمَا كُنَّ ذُعَلَمِينَ یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے تم لوگوں کو قوموں کی حالات کا متعلق کر دیکھو یہ بات تم پاؤگے ہر قوم جس کو خدا کی طرح سے عذاب میں پیسے ڈالا گیا یا ان کو برباد کیا گیا ان میں ڈرانے والا ضرور آیا تھا ملتیں بھی دی گئیں تھیں ملتیں دینے کے باوجود ملتوں ہی کو وہ نبیوں کے خلاف دنین کی طور پر سوال دیا تھا اور کہتے ہیں جلدی سے لاؤ اور جب آیا اس بات پر طرف سے رہے کہ ہمیں پوری ملتیں بھی اور اتنا دیر کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ملت کا وقت پورے چکا تھا یہ وہ جو تاری کہانی ہے دردناک ان قوموں کی یہ ہے ذکرہ بہت بڑا ایک نشان ایک نبی ہے وَمَا كُنَّ ذَالِمِينَ اور یقیناً ہم نہیں تھے جو ظلم کرنے والے ہیں ہم ظلم ہی کیا کرتے ہیں ابھی وقت ہے یا ختم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا اب چند منٹ ابھی تلاوت ابھی باقی ہی نا اور چند منٹ ہم اس کو لہاں کافی ہے ابھی تو چند منٹ ہومی پیشتی کی بات اپتہ لیتے ہیں کہ میرا خیال ہے ابھی یہ ہومی پیشتی کا وقت ہو رہا ہے ٹھیک ہے tیا ہی 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 què